میں آج آپ کو چائے کے نم البدل کے بارے میں یعنی ہر بلٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح بنتی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم بعض لوگ چائے کے بہت عادی ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چائے ایک بہت اچھی چیز ہے چائے جو ہے وہ انتہائی نقصان دے ہیں چائے اور کافی کے بغیر بھی زندگی گزائی جا سکتی ہے بعض لوگ چائے نہ پیئیں تو ان کو سردرد جسم میں سستی قاہلی اور کسی کام کو جینا چاہنا والی پوزیشن ہو جاتی ہے اور جب وہ چائے پیتے ہیں تو بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ چائے کا زیادہ استعمال جو ہے وہ مسانے کو بھی کمزور کر دیتا ہے اس سے بار بار بشاب آتا ہے اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ گردے صاف ہو رہے ہیں یا باش ہو رہے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم چائے نہ پیئیں تو ہمیں بشاب نہیں آتا تو یہ انتہائی نقصان دے ہیں اور اس کی وجہ سے مٹاپا بھی اور شکر کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے تو آئیے میں آج آپ کو اس کا نعم البدل بتاتا ہوں یہ ہربلٹی ہے یہ آپ گھر میں بنائیں رکھیں اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے ایک تو اس کا ذائقہ بڑھا اچھا ہے دوسرا اس کے استعمال کے بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ ہربلٹی کو بنائیں گے یہ گورک پان اس میں پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں اور ان کے خواست بتاتا ہوں کہ ان کے کیا فائدے ہیں گورک پان بوٹی ہوتی ہے یہ مقبی جگر و میدہ ہے آزم ہے اور اس کے ساتھ پودینہ ہے پودینہ بھی آزم ہے اور جسم کے اندر سے گیس کو خارج کرتا ہے چھوٹی علیچی ہے یہ مقبی قلب و میدہ ہے اور مو کو خوشبودار بناتی ہے ریاہی سردرد میں بڑی مفید ہے کیا اور مطلی کو بھی دور کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہے مرچسیا یہ ورموں کو تحلیل کرتی ہے حازم ہے بلگم کو نکالتی ہے ایسا اصحاب کو طاقت دیتی ہے یہ دل کی حرکات کو ذرا تھوڑا سا تیز کرتی ہے بھوک لگاتی ہے جسم سے گیس کو خارج کرتی ہے اور خانسی میں بہت مفید ہے تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ کتنی کتنی آپ نے لینی ہے اور کس طریقے کے ساتھ یہ ہربلٹی آپ نے تیار کرنی ہے یہ گورک پان بوٹی لینی ہے آپ نے پچاس گرام یہ بلکل پتیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے پہلے آپ نے ساپ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ نے پتیاں لیدہ لیدہ کر کے بلکل اس کو چھانٹ لینا ہے بلکل چھٹک لینا ہے پھٹک لینا ہے پودینہ خوشک ہے دھائی سو گرام یہ بھی آپ اگر اپنا پودینہ جو ہے وہ لاکر بازار سے اس کو خوشک کریں سائے میں تو یہ بہت بہتر ہے بازار سے ملے ہوئے پودینے میں بہت ساری ملاوٹ بھی ہوگی اور وہ اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہوگا خوشبو بھی نہیں اس میں سے آئے گی یہ لینا ہے آپ نے دھائی سو گرام چھوٹی علیچی آپ نے لینی ہے دس گرام مرچ سیاہ یہ بھی آپ نے دس گرام لینی ہے ان کو آپ نے موٹا موٹا اوٹ کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی دو کپ پانی میں دو کپ پانی میں آپ نے یہ چیزیں پانچ گرام ڈالنی ہیں اور اچھی طرح ان کو پکانا ہے جب یہ پک جائے گی تو اس کا رنگ بھی بڑا خوبصورت نکلائے گا تقریباً سرخ ہی ہوگا اور اس کو آپ نے حسب زائقہ چینی ڈال کر پھن لینا ہے اور اس کے بعد چائے کی طرح اس میں دودھ ملا کر اس کو نوش کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا چائے کی حاجت بھی پوری ہوگی اور کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی